آنے والی اپسورز میں آپ دیکھیں گے جینا لی کو دیکھنے کے بعد اسے فوراں سے حق کر لیتی ہے جب وہ لی کا نام لیتی ہے تو لی تو سرپرائز ہو جاتا ہے اور وہ جینا کو بیچھی کرتے ہوئے کہتا ہے تم آخر میرا نام کیسے جانتی ہو یا سننے کے بعد تو جینا بھی حران رہ جاتی ہے کہ لی آخر اسے کیوں پہچان نہیں پا رہا ہاں تک کہ وہ تو لی کو بتانی کی کوشش کرتی ہے کہ وہ جینا ہے اسی پر وہ گہری سوچ میں چلا جاتا ہے جس کے بعد اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اب لی کو جینا کے بارے میں یاد تو آ چکا تھا لیکن وہ انکونشیس ہو کر نیچے ہی گر پڑتا ہے جینا لی کے اس حالت کو دیکھنے کے بعد کب زیادہ ہو زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد اسیسٹنٹ بھی لی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بعد اسے کمرے میں لٹا دیا جاتا ہے ادھر انڈرو کا اسیسٹنٹ انڈرو سے کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کیاہر تم نے جینا کو لی سے ملنے کی اجازت کیسے دے دی انڈرو اپنے اسیسٹنٹ کو بتاتا ہے تب انڈرو اپنے اسیسٹنٹ سے کہتا ہے لی کی وجہ سے ہی جینا اس قدر ہوت ہوئی ہے مجھے نہیں لکتا کہ زیادہ دیر تک میں اس بات کو چھپا سکتا تھا اس کا اسیسٹنٹ انڈرو سے کہتا ہے کیاہر تم ہی اس کے لئے اس قدر سیکریفائی کیوں کر رہی ہو تمہیں بھی تو یہ بات بڑی لگ رہی ہوگی کہ جینا تم سے دور جار کی ہے وہی گارز اور اسیسٹنٹس لی کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے جانے کی کوشش ہی کر رہی تھے لیکن وہاں پر لی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ حراف ہو چکی تھی جینا بھی لی کے وجہ سے پریشان حالت میں اس کا پیچھا کر رہی تھی کین جب انڈرو کی نظر اس پر پڑتی ہے تو وہ کافر زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنی اسیسٹنٹ سے کہتا ہے کہ پتہ لگا ہو کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے لی کو جس کمرے میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کا دروازہ فوراں بند کر دیا جاتا ہے اس کمرے میں جینا بھی جانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اچانک اس کے اسیسٹنٹ جینا کو وہی پر روک دیتا ہے کہ آپ ان کی اجازت کے بغیرے اندر نہیں آ سکتی اور گری ابھی پاس ہی کھڑا تھا جینا اس سے پوچھنا شروع کر دیتی ہے کہ گری میں جانا چاہتی ہوں کہ لی کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے اس کے بعد لی کے پاس اس کے اسیسٹنٹ کو دکھایا جاتا ہے وہاں پر اسی پروفیسر کی طرف سے کولز تھی جس نے پہلے لی کا علاج کیا تھا اب لی کا اسیسٹنٹ دوبارہ سے اس ڈاکٹر کو وہاں پر بلانے کی کوشش کر رہا تھا اور جب دوسری طرف گری جینا کو یہ بتاتا ہے کہ لی کے سر میں ابھی تک ایک بلٹ مجود ہے اس کی وجہ سے اس کے سر میں اکثر تکلیف بھی ہو جاتی ہے جب بھی وہ تمہیں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انکونشس ہو جاتا ہے کیا لی اپنا آپریٹ نہیں کروا سکتا لیکن گری جینا کو اکتاتا ہے کہ یہ لی کے لیے بہت حطرناک ہے اگر اس کا علاج کیا گیا تو وہ مر بھی سکتا ہے وہی پر اس کا اسیسٹنٹ جب باہر آتا ہے تو جینا کو اکتاتا ہے جس نے لی کا پہلے علاج کیا تھا وہ جوگ یہاں پر پہنچنے والا ہے اس کے بعد جے جے اور پینی کو دکھایا جاتا ہے وہ اس وقت بارڈ میں مجود تھے اور وہ کانٹینیوسلی شراب پیے جا رہے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ ایکسائٹیو دکھائی دے رہے تھے لیکن جے جے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ پینی صرف اس کا استعمال کر رہی ہے پینی یہ سب کچھ لی کی حاطر کر رہی تھی باکہ وہ جے جے کے پلان جا سکے اور اس کے سارے پلانز کے بارے میں لیگ اپتا سکے جے جے مکمل طور پر پینی کے طرف مائل ہو چکا تھا پینی جے جے سے کہتی ہے اگر تم یہ الیکشن جیت گے اور میر بن گے تو میرے لئے تم کیا کروگے جے جے کہتا ہے جو تمہاری ہوایش ہوگی میں اس کو پورا کروں گا پینی جے جے سے کہتی ہے میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں جب تم میر بن جو تو سب کو بھول جاؤ پینی کا کہنے کا مطلب تھا کہ وہ کمی کو بھی ہمیشہ کے لئے بھول جائے اس کے بعد پھر سے وہ دونوں شراب بھی نہ شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہاں پر اچانک کمی کی طرف سے جے جے کو کول آنا شروع ہو جاتی ہے کچھ تیر کے لئے وہ فون اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے جب پینی یہ جانے کے بعد کہ اس کی وائف کی اسے کوال آ رہی ہے تو پینی جے جے سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان ابھی کوئی تیسرا نہ آئے اور اس طرح جے جے پینی کی بات مان کر فون سائٹ پر رکھ دیتا ہے دوسرے طرف کمی جے جے کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ رات کافی ہو چکی ہے لیکن پتہ نہیں جے جے میری کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہا تب اس کے فادر کمی سے کہتے ہیں کہ تمہیں جے جے پر نظر رکھنی چاہیے اس کا فادر مزید کمی سے کہتا ہے اس وقت اگر جے جے نے اپنی کوئی بھی کمزوری اپنے محالفین کو دکھا دی یہ اس کے لئے بہت برا ثابت ہوگا کہ الیکشن کے دن بہت قریب آ چکے ہیں اس وقت تمہیں اپنے ہزبینٹ کا بہت زیادہ حیار رکھنا چاہیے اس کے بعد جے جے اور کمی کو دکھایا جاتا ہے جو گاڑی میں بیٹ کا گاڑ واپس آ رہی تھے جے جے کا اسسسٹنٹ اس وقت گاڑی چلا رہا تھا پینی اور جے جے ابھی تک شراب کے نشے میں تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے اور اس کے اسسسٹنٹ کے نظر ان دونوں پر تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تمہارا گاڑ بہت قریب ہے اور تمہارے لئے بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے اس لئے ان دونوں کو دور رہنے کا کہہ رہا تھا لیکن پینی انچا انچا ٹرائیور پر ہی چلانا شروع کر دیتی ہے کہ کیا تم آرام سے اپنی گاڑی نہیں چلا سکتے ایمی جو گاڑ میں جے جے کا انتظار کر رہی تھی جے جب گاڑ داہل ہوتا ہے تو اسے اس حالت میں دیکھنے کے بعد ایمی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے روم میں بیجنے کے بعد جب وہ پینی کے پاس آتی ہے وہ پینی سے سمیل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے بھی شراب کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ کیا تم نے بھی شراب پی رکھی ہے پینی کافی زیادہ نروس ہو جاتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ان وہاں پر کمی کو ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے پینی سے کہتی ہے کہ کیا تم دونوں اکیلے تو نہیں تھے لیکن پینی کمی سے کہتی ہے کہ آہر وہ جے جے کے ساتھ کیوں شراب پیے گی کم کمی ایک دام سے خصے میں آ جاتی ہے پھر اس کے ساتھ کون تھا پینی اپنی رات ہو چکی ہے وہ ابھی اس وقت گھر میں داخل کیوں ہو رہا ہے اور وہ اس قدم نشے میں کیوں ہے اور تم نے بھی شراب پی رکھی ہے کمی مزید کہتی ہے کہ آہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پینی کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی اپنی میں وہاں پر اسسٹنٹ آ جاتا ہے اور وہ پینی کو ڈیفینڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جے جے نے بزنز میٹی کے دوران شراب پی لی تھی وہاں پر اس کے ساتھ کوئی لڑکی موجود نہیں تھی اسسٹنٹ کی یہ بات سننے کے بعد کمی کافی زیادہ ریلیکس ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ واپس جے جے کے پاس چلی جاتی ہے لیکن ادھر پینی اس اسسٹنٹ کا بہت زیادہ شکریہ عدا کرتی ہے کہ تم نے آج مجھے بچا لیا جے جے کا اسسٹنٹ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے نہیں کیا بلکہ میں یہ سب کچھ جے جے کے لیے کر رہا ہوں اگلی دفعہ اگر تم نے ایسا پاغل پن کیا تمہیں کسی صورت پر معافی نہیں ملے گی اسسٹنٹ پینی کے قریب ہو کر اس سے کہتا ہے تم یہاں پر رہ کر جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہو اگر اس سے معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑی گا یہ دھنکی دینے کے بعد جب وہ وہاں سے جاتا ہے ادھر پینی ذرا بھی ڈرے بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ یہی سوچتے ہوئے کہتی ہے اس سے پہلے کہ وہ میرے حلاف کچھ کریں دیکھو میں کس طرح جے جے کی زندگی کو ڈریس ٹرائے کرتی ہوں کمی کمرے میں آتی ہے اور جب جے جے کی اس حالت کو دیکھتی ہے اور اس کی جیکٹ اٹھاتی ہے نیچے شرٹ میں دیکھتی ہے اس کی شرٹ پر لپسٹک کا نشان تھا یہ دیکھنے کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے یہ یقین پینی ہی اس کے ساتھ مجود تھی یہ دیکھ پروفیسر جو لی کا علاج کرنے کے لیے دوبارہ سے لی کے پاس پہنچ چکا تھا اب اس کا سامنا جینہ کے ساتھ ہوتا ہے جینہ اس پروفیسر سے فوراں پوچھنا شروع کر دیتی ہے ظاہر لی کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ پروفیسر جینہ کو کہتا ہے کیا آپ وہ لڑکی ہیں جس کو یاد کرتے ہوئے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے یہ سننے کے بعد وہ پروفیسر کے سامنے کافی زیادہ سیٹ ہو جاتی ہے پروفیسر مزید کہتا ہے کہ میں اس کو مزید ایکسپلین نہیں کر سکتا یہ بات تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے جب بھی وہ تمہیں یاد کرنے کی کوشش کرے گا لیکی ایسی ہی سٹویشن ہو جائے گی جینہ کہتی ہے کہ کیا اس کا علاج نہیں ہو سکتا ان پروفیسر کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کا علاج کر دیا اور وہ ٹھیک بھی ہو گیا لیکن اس کے ذہن سے آپ کی مکملیات کو ہتم کرنا ہوگا وہاں پر کھڑا گری پروفیسر سے کہتا ہے کیا ہم اس کی کھوئی میمری کو واپس نہیں لاؤ سکتے وہ جینہ سے بہت محبت کرتا تھا پروفیسر کہتا ہے کہ میں اس چیزن کو حل کرنے کے پوری کوشش کروں گا لیکن میں اس چیز کے گرنڈی نہیں دے سکتا لیکن وہاں پر جینہ روتے ہوئے سیڈ پروفیسر سے کہتی ہے میں شک آپ علیہ کے ذہن سے میرے یرداش کو نکال دیں لیکن اس کا علاج ہو جانا چاہیے لی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ سننے کے بعد وہاں پر کھڑے اسسسٹنٹ بھی کافی زیادہ اداس ہو جاتے ہیں اس کے بعد پروفیسر دوبارہ سے لی کے پاس پہنچ جاتا ہے لی جو اس وقت بے ہوش تھا وہ پروفیسر دوبارہ سے علم لی کے سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس وقت کہاں پر ہو اس وقت لی کی میمری میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ایک گھر میں انٹر ہو رہا تھا پروفیسر لی سے پوچھتا جا رہا تھا کہ اس گھر میں تمہیں اوٹ کیا کچھ دکھائی دے رہا ہے وہاں پر اس کی ملاقات لی کے بائی سے ہو جاتی ہے وہ مجھے ویلکم کرنے کے لیے باگتا ہوا میرے پاس آیا ہے وہ اس نے مجھے گلی لکھایا ہے میں ابھی گھر میں داہل ہو رہا ہوں وہاں پر ایک لڑکی میرا انتظار کر ہی ہے جس کے ساتھ میں بہت محبت کرتا ہوں پروفیسر اس لڑکی کا نام پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لی بتاتا ہے کہ اس کا نام جینہ ہے میں اس کے ساتھ بہت ہوش ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اسی کے ساتھ رہوں اس کے پر پروفیسر لی سے دوبارہ کہتا ہے کہ تم دوبارہ اس طرح میں انٹر ہو رہے ہو اس دفعہ یہ گھر بلکل حالی ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا جس لڑکی کے بارے میں تمہیں بار بار حیالات آ رہے ہیں یہ لڑکی ایکزسٹ نہیں کرتے ہمارے سر میں گولی لگنے کی وجہ سے یہ صرف تمہارے حیالات ہیں حیالٹی میں ایسا کچھ بھی ایکزسٹ نہیں کرتا جینہ کے ریلیٹیب تمہارے دماغ میں جو کچھ بھی تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا علاج کرنے کے بعد جب پروفیسر بہان سے باہر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جینہ کافی زیادہ رو رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہی تھے اور وہ پروفیسر جینہ سے کہتا ہے کہ میں نے لی کے دماغ سے ہماری ساری میمرس کو نکال دیا ہے اس کے بعد وہ تمہیں یاد کر کے ہرپ نہیں ہوگا اس کے بعد لی جو اس وقت سویا ہوا تھا جینہ اس کے پاس جاتی ہے اس کے ساتھ وہ حیالوں نے ہی بات کرتے ہوئے کہتی ہے اگر تم مجھے بھول گئے ہو تو مجھے اس سے کوئی پروانے ہیں میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم زندہ رہو اس سے ملاقات کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے باہر آتی ہے اینڈرو وہی پر کھڑا جینہ کا انتظار کر رہا تھا جینہ کے قریب آنے کے بعد وہ اینڈرو سے کہتی ہے کہ کچھ دیر میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں جینہ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اینڈرو کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ گری نے اسے اینڈرو کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے یہی بتایا تھا کہ جینہ لی کو اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہی وہ پروفیسر لی کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا جینہ نے اسے اجازت دے دی ہے کہ وہ لی کے دماغ سے اس نے ہاتھ میں کچھ ڈاکومنٹس اٹھائی ہوئے تھے جینہ کی نظر جب اینڈرو پر پڑتی ہے باہر اتنی صبح تم یہاں پر کیا کر رہے ہو پھر اس کے ہاتھ میں یہ ڈاکومنٹس دیتے ہوئے کہتا ہے جے جے کے ریلیٹیڈ یہ ڈاکومنٹس میں تمہارے پاس لے کے آیا تھا بڑی دیر گزرنے کے بعد جینہ سے کہتا ہے کہ جان بوجھگار میرے سامنے اس طرح ریاکٹ کرنے کی کوشش مت کیا کرو کہ تم ٹھیک ہو اگر تم چاہو تو میرے سامنے رو سکتی ہو اور جس چیز کے وجہ سے تم ہٹ ہو رہی ہو وہ تم میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو کچھ دن گزرنے کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ جینہ جو جے جے سے بدلہ لینا چاہتی تھی دوسری طرف لی بھی اسی سے بدلہ لینا چاہتا تھا یہ مقصد کے لئے جا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو بلکل ایسے ہی تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے لئے سٹرنجرز ہوں وہ دونوں وہاں پر ایک دوسرے کو اپنا انٹرودکشن کرواتے ہیں اور وہاں پر علی اسے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک اچھی لوئر ہیں اور آپ بھی جے جے سے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہیں اور جینہ بھی وہاں پر اسے بتاتی ہے ہاں میں اسے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہوں میرے پاس ایسے بہت سارے ثبوت میں موجود ہیں ہاں پر وہ الیکشن میں اللیگل طریقے سے آیا ہوا فانڈز استعمال کر رہا ہے یہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کے بعد وہ جینہ سے کہتا ہے کہ جے جے کی جتنی بھی اللیگل ایکٹیوٹیز ہیں سارے ثبوتوں کو ہم تمہارے شو میں ریپریزنٹ کریں گے کہ جینہ جب وہاں سے جانے والی ہوتی ہے اللی فوراں سے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی جینہ لیے کے سامنے کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے نیکس ٹی ہمیں دکھایا جاتا ہے انڈریو کے فادر انڈریو کو شادی کرنے کا کہہ رہی تھے وہ ایک دم سے سرپرائز ہو جاتا ہے کہ فادر سے کہتا ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تب اس کے فادر کہتے ہیں کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں کرتا لیکن اب تمہاری شادی کرنے کا وقت آ پہنچا ہے تمہارے لئے کیا بہتر ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی کرو انڈریو وہاں پر بیٹھا چینہ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جب اس کے فادر وہاں سے جانے والی ہوتے ہیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر انکوینشنس دور پر وہاں سے نیچے گر جاتے ہیں جس میڈیسن کو اس کی وائف نے چین کیا تھا اس کا پھر سے اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی ہیلتھ بہت زیادہ حراب ہو جاتی تھی یہ فوراں سے ہسپیٹل میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر انہیں بلکل بھی خوش نہیں آ رہا تھا اس کے بعد انہیں الیکٹرک شوک دیے جاتے ہیں اور آخر سی پی آر دینے کے بعد انہیں خوش آ ہی جاتا ہے اس پر اس کا اسیسٹنٹ انڈریو کو پتاتا ہے میں تو ان کی بہت کیر کر رہا ہوں پائم سے وہ میڈیسنز بھی دے رہا ہوں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہی وہ ریکوور کیوں نہیں ہو پا رہے یہ پر جب ان کی وائف کے طرف سے کھولز آتی ہیں انڈریو اس کو پک کرتا ہے یہ وائف فورا اپنے ہزمن کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتی ہے پر انڈریو ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے یقیناً اس کے پیچھے اس کے وائف ہی ہو سکتی ہے نہ وہ اس طرح اچانک اپنے ہزمن کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہیں اس بند کرنے کے بعد انڈریو ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ ان کا بلیڈ ٹیسٹ لیں اور ان کا اسیسٹنٹ وہی میڈیسنز اپنے سال لے کر آیا ہوا تھا جب وہ میڈیسنز انڈریو کو دیتا ہے انڈریو یہ میڈیسنز لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ اس میڈیسنز کا بھی ٹیسٹ لیا جائے ان ان میڈیسنز کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ میڈیسنز ان کے لیے کافی بہتر ہیں جنہیں لگتا کہ ان میڈیسنز کے وجہ سے انہیں یہ تکلیف ہوئی ہوگی لیکن وہ ڈاکٹر بھی نہیں جاتا تھا کہ ان میڈیسنز کے اندر میڈیسنز کو چینج کیا گیا تھا ترلی کے ہاتھ جیجے کی کچھ ریکارڈنگ لگ چکے تھی کے بعد وہ اپنے پاس جینہ کو بلاتا ہے تو وہ جینہ سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان ریکارڈنگز کو آپ کے شو میں چلایا جائے جب جینہ وہاں سے نکر رہی تھی وہاں پر جیجے کا اسسسٹنٹ پی وہی پر موجود تھا خفیہ طور پر دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اس کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے یہ دونوں مل کر جیجے کو الیکشن میں نکام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ حبر جیجے تک پہنچتی ہے تو جیجے تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کانٹینیوسلی شراب پی جا رہا تھا اس کے بعد اس کے اسسسٹنٹ کے قریب آنے کے بعد جینہ اور لی کے بارے میں اسے اتاتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آنے کے بعد کہتا ہے دونوں میری الیکشن کمپین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ وہاں پر کھڑا ہو کر اس اسسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ جینہ کو قتل کر دو جس کے بعد جینہ کو دکھایا جاتا ہے گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف جانے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ وہاں پر جیجے کا اسسسٹنٹ نے کچھ گارز کی مدد سے زہر وارہ رمال جینہ کے مو پر رکھ کر اسے بے ہوشہ کر کے اپنے سار لے جاتے ہیں ان جا وہ اسے لے جانے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ انڈریو کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے اور وہ ان کی گارز